اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جس طرح مرد کے لئے آنکھوں کو جھکانا اللہ کا حکم ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی اپنی آنکھوں کو جھکانا فرض ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے سورہ نور کی آیت نمبر اکتیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلِ الْمُومِنَاتِ وَكُلِ اور فرما دیں مومنات مومن عورتوں کو اور مومن عورتوں کو فرما دیں یغددنا کہ وہ نیچی رکھیں من اب سارے ہنہ اپنی نگاہوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں وَيَحْفَظْنَا اور حفاظت کریں فَرُوجَهُنَّا اپنی شرمگاہوں کی وَيَحْفَظْنَا فَرُوجَهُنَّا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِيْنَا وَلَا اور نَا يُبْدِيْنَا دِکھائیں اور نہ دکھائیں زینتہنہ اپنی زینت کو اپنے بناو سگھار کو اپنی زینت کو زہر نہ ہونے دیا کریں اللہ کا حکم آگیا مگر زہرہ کا مطلب ہوتا ہے جو زہر ہوتا ہے جو نظر آتا ہے منہا یعنی جو زہر نظر آتا ہے مگر اس میں سے جو کھلا رہتا ہو جو نظر آتا ہو جیسے ہاتھ نظر آتے ہیں وَلْ يَدْ رِبْنَا اور اوڑے رکھیں وَيْخُمُرِهِنَّا دوپٹے کو یا چادر کو عَلَى جَيُوبِهِنَّا جَيُوبِ یعنی گرے بانوں پر اپنی گرے بانوں پر اپنے چادریں اپنے دوپٹے اوڑے رکھیں اب دوپٹہ یہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے جس میں بالکل آگے وہ سب کچھ نظر آتا ہے یہ دوپٹے بنا دیئے انہوں نے یہ دوپٹے نہیں ہوتے یہ شریعت میں اجازت نہیں ہوتی تو اس میں تو پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے تو حکم ہوا کہ وَلِجَدْ رِبْنَا اور ڈالے رہے بے خوم رہنہ اپنے دوپٹے یا اپنی چادریں یا اولنیاں عَلَى جَيُوبِ حِنَّا اپنی گرے بانوں پر اور اپنے یہ جو جَيُوب ہے نا جَيُوب بنتا ہے جیب جیب ہوتی ہے نا جیب کا مطلب کونہ پر جیب ہوتی ہے آگے ہوتی ہے نا سینے والی جگہ پر انہی سینہ اور گردن یہ جو جگہ ہے اس کو چھپائے رکھیں انہی سینہ اور گردن کو چھپائے رکھیں جیوب کا مطلب جیب یہاں لگی ہوتی ہے جیب ہوتی ہے نا تو جیب کا مطلب ہے گردن اور نیچے والا حصہ جو ہے یہ تو اس وجہ سے یہ حکم ہو گیا اور اپنے گردنوں اور سینوں پر اوڑنیاں اوڑے رہا کریں یعنی گردنے بھی نظر نہ آئیں اور سینے کا بھی پردہ ہو یہ سارا حکم ہو گیا ولا یبدینہ اور نہ دکھائیں زینتہنہ اپنی زینت کو اپنے اپنے بناو سنگھار کو اپنی زینت کو اپنے کپڑوں کو اپنی حالت کو تو وہ نہ دکھائیں مگر اپنے شوہروں کو اپنے خامندوں کو دکھا سکتے ہیں خامند دیکھ سکتے ہیں او آبائے ہنہ مگر اپنے باپ اپنے باپ ان کے سامنے جا سکتے ہیں او آبائے باولت ہنہ یا اپنے خامند کے باپ کے سامنے او ابنائے ہنہ یا اپنے بیٹوں کے سامنے او ابنائے باولت ہنہ یا اپنے خامند کے جو بیٹے ہیں دوسری بیویوں سے ان کے سامنے بھی وہ بناو سنگھار کے ساتھ جا سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو کوئی اس میں اجازت ہے اللہ کی طرف سے او اخوانہ ہنہ یا اپنے بھائی جو ہیں بھائیوں کے سامنے عورت جا سکتی ہے بیٹی بہن جیسے ہوتی ہے تو او بنی اخوانہ ہنہ یا اپنے بھتیجے کے سامنے او بنی اخواتہ ہنہ یا اپنے بھانجے کے سامنے او نسائہ ہنہ یا وہ عورتیں جو مسلمان ہیں ان کے سامنے او ما مالکت ایمانہنہ یہ اب تو نہیں ہے پہلے اہوتا تھا مالکت یعنی ملکیت جیسے وہ لونڈیاں ہوتی تھی اب وہ تو وہ نہیں ہے نا ان کے سامنے بھی جا سکتی ہے وہ تو اب ختم ہو گیا اویت تبعینہ غیری اولی الارباتی یا وہ نوکر جو اربعاتی من الرجال جو شہوت والے نہ ہوں یعنی بشرتے کہ وہ شہوت والے مرد نہ ہوں اویت تفلی یا بچے اللہ زینہ لم يظہروا علا عورت النساء اللہ زینہ وہ بچے اویت تابعینہ جو ابھی آگاہ نہ ہوں غیری اولی الارباتی من الرجال یعنی ابھی وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ شرمگاہ اور انشاءال اس طرح عورت مرد کے فرق کو پہچان سکیں تو ان کے سامنے بھی جا سکتی ہیں زینت کے ساتھ وَلَا يَدْ رِبْنَا اور نا ماریں بِعَرْجُ لِهِنَّا اپنے پاؤں کو زور سے نا ماریں لِيُّوْ لَمَا مَا يُخْفِيْنَا مِنْ زِینتِهِنَّا کہ ان کا چھپا ہوا سنگار نظر آ جائے یعنی اس طرح نہ اپنے پاؤں کو ماریں کہ ان کا چھپا ہوا سنگار نظر آ جائے چھپا ہوا زینت نظر آ جائے بعض عورتیں ہوتی ہیں جوتہ ایسے پہنتی ہیں نا ٹھک ٹھک ہو پتا چلے جی میں آگئی ہوں میرا سارا خوبصورتی میری لوگ مجھے دیکھیں تو یہ بھی غلط ہے نا یہ حکم اس کے خلاف ہے اس آیت کے خلاف ہے اگر ایسا کوئی کرتی ہے اس آیت کی نفی کرتی ہے اسی طرح کوئی سنگار کوئی اپنا کوئی زیور پہنا ہو جس کی جھنکار جو ہے اس سے دوسرے وہ آواز جائے اور وہ متوجہ ہو جائیں یہ بھی اجازت نہیں ہے آگے فرمایا کہ اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا چھپا ہوا سگار یا زینت زہر ہو جائے اور اللہ کی طرف توبہ کرو جمعیہ سارے مل کر اے ایوہ المومنون اے مومنوں ایمان والوں اللہ سے توبہ کرتے رہو معافی مانگتے رہو لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تَاكِ تُمْ فَلَحْ پَاؤُوا تو یہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لئے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات جو آپ کو بتاؤں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَا مِنْ أَبْسَارِهِنَّا وَا يَحَفَّذْنَا فَرُوجَهُنَّا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا اِلَّا مَا زَحَرَ مِنْهَا وَلْيَدْرِبْنَا بِخُمْرِهِنَّا عَلَا جَيُوبِهِنَّا وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّا اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا اَوْ آبَائِهِنَّا اَوْ آبَائِ بَعُولَتِهِنَّا اَوْ أَبْنَائِهِنَّا اَوْ أَبْنَائِ بَعُولَتِهِنَّا او اخوانہنہ او بنی اخوانہنہ او بنی اخواتہنہ او نسائہنہ او ما مالکت ایمانہنہ اویت تبعین اغیری اولی اربتی من الرجالی اویت تفلی اللزین لم یزہروا علا عورت النساء وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُ لِهِنَّ لِيَالْ لِيُولَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِيْنَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُومِنُونَ لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تو اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ مومن عورتوں کو بتا دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے جھکا کے رکھے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو زہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو کھلا سے مراد یعنی ہاتھ کھلے رہتے ہیں تو آگے اس کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ اور فرمایا آگے کہ اپنی گردن اور سینوں پر اوڑے رہا کریں اور زہر نہ کریں اپنی زینت مگر اپنے خواندوں پر اپنے باپ پر اپنے شوہروں کے باپ پر اپنے بیٹے پر یعنی بیٹے جو ہوتے ہیں اپنے شوہروں کے بیٹوں پر اپنے بھائیوں پر اپنے بھائیوں کے بیٹے پر اپنی بہنوں کے بیٹوں پر اپنی مسلمان عورتوں سے لاؤنڈیوں سے اسی طرح وہ خدمتگار مرد جو شہوت کی خواہش نہ رکھیں ان سے تو ایسے ایسے لڑکے جو عورتوں کی پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہوں ان سے اور ان لوگوں کے سوا جو ابھی اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں ان کے سوا کسی اور پر اپنی زینت اور سنگار کو زہر نہ ہونے دے اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں جان بوجھ کر کہ چھپی ہوئی زینت زہر ہو یہ حرام ہے اور تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فنا پاؤ تو یہ اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا اس آیت میں اب اس کی تفسیر میں ہم آگے چلتے ہیں لیکن اس میں یاد رکھ لیں کہ بہت اہم بات یہ ہے کہ پہلی بات حکم ہوا کہ نگاہیں نیچی رکھیں پھر حکم ہوا کہ شرمگاہ کی حفاظت کریں اور تیسری بات ہوئی کہ اپنی زینت زہر نہ کریں چوتھی ہوئی کہ اولنیاں ڈالے رکھیں اپنی گریبان اور سینوں کو چھپائے رکھیں زمین پر پاؤں زور سے نہ ماریں اور اپنے میک اپ اور زینت کو زہر نہ کھونے دیں اور اپنا گلہ اور گریبان اور سینے کو چھپائے رکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس میں محرم جو ہیں جن کے سامنے آپ یعنی عورت اپنا بناو سگھار کے ساتھ جا سکتی ہے تو وہ خامند ہیں باپ ہے پھر دادا ہو گیا خامند کے باپ یعنی سسر اور بیٹے اپنے بیٹے پھر شوہر کے بیٹے بیٹے یعنی جو اس کے کوئی اور بیوی ہو تو اس میں سے ہوں ان سے اور اسی طرح بھائی اپنے عورت اس سے بھی ان کے سامنے بھی اپنی زینت کے ساتھ جا سکتی ہے اپنے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے پھر بھانجے پھر نوکرانیاں اس طرح سے نوکر جو شہوت سے پاک ہوں تو اس طرح کے حکم ہیں جن کے بارے میں ہم ذرا تفصیلاً آگے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں جس طرح مردوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں اسی طرح انہیں نگاہیں جھکا کے رکھیں اسی طرح عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں عورتوں کو اپنے مہارم کی سوا کسی غیر مہرم کو دیکھنا حرام ہے خواہ شہوت سے دیکھیں بری نیت سے دیکھیں یا بغیر شہوت کے یا بری نیت کے بغیر دیکھیں دونوں صورتوں میں حرام ہے دیکھیں ایک حدیث میں ابو دعود اور ترمزی میں ہے ایک دن ابو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اچانک عبداللہ بن مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے یہ نابینہ صحابی ہیں اور اس وقت ہجاب کا حکم آ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ وہ تو بینہ نہیں ہیں یعنی دیکھ نہیں سکتے تو نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں پہچان سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینہ نہیں ہو تم تو ان کو دیکھ رہی ہو اس لیے آپ کو پردہ کرنا چاہیے تو اس طرح سے پردے کا حکم اس سے بھی ہے جو نابینہ ہوتا ہے تو اتنا زیادہ سختی ہے پردے کی عورت کے لیے تو یہ شریعت کے مطابق پردہ کرنا پڑے گا عورت کے لیے اپنی زینت کی چیز کو مردوں کے سامنے زہر کرنا بلکل حرام ہے ہاں وہ مرد جن کے سامنے زینت زہر ہو سکتی ہے ان کا ذکر اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے یاد رکھیں کہ اس میں جو آیت کے اندر ما زہرہ منہا جو آیا ہے یعنی زینت کو زہر کرنا تو اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مفسر قرآن ہیں اور انہوں نے اپنی تفسیر میں تھوڑی اختلاف ہے ان میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ما زہرہ منہا یعنی اس سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد اوپر کے کپڑے ہیں یعنی جو زینت کے کپڑے جن سے عورت اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے یعنی اس کی زینت چھپ جاتی ہے زینت سے مراد یعنی اس کے کپڑے اس کا لباس وہ کس سے چھپ جاتا ہے برکے سے برکے سے چھپ جاتا ہے یا لمبی چادر ہو اس سے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ برکہ یا لمبی چادر جو ہے یہ ما زہرہ منہا سے مراد یہ ہے جس سے وہ عورت جو ہے اپنے اپنی زینت کو چھپا لیتی ہے برکہ پہن کر یا لمبی چادر کے ساتھ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں ما زہرہ منہا سے مراد یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اس سے چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یعنی اب ان کا مقصد ہے کہ چہرہ جو ہے وہ بھی کھلا رکھا جا سکتا ہے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی کھلی رکھی جا سکتی ہیں پھر یہ آتا ہے کہ اگر اس چیز کا یعنی اس پر دونوں متفق کرتے ہیں کہ اگر اس چیز کا خدشہ ہو یا اس چیز کا امکان ہو کہ جو ہے لوگ وہ بری نظر دیکھیں گے یا اس طرح ہے تو پھر چہرے کو چھپا لینا ہی ضروری ہے تو یہ اس چیز کی بات ہے تو عورت کا چہرہ اور ہاتھ کھولنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جائز نہیں ہے جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چہرہ اور ہتھیلیاں غیر محرم کے سامنے سے گزرتے ہوئے کھولتے جانا جائز ہے مگر اس ان سب پر یہ اتفاق میں نے ارز کیا کہ اتفاق ہے جب فتنے کا اندیشہ ہو اور پتہ ہے کہ لوگ نظر غلط ڈالیں گے تو پھر چھپا لینا ہی بہتر ہے لیکن یاد رکھیں کہ مرد کا وہی حکم ہے جو جو عورتوں کے لیے ہے کہ نظروں کو جھکا کے رکھیں اگر عورت کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو مرد کو حکم نہیں ہے کہ اس کو دیکھے اس کو حکم ہے کہ تو اپنی نظریں جھکا کے جا عورت کا چہرہ کھلا ہو یا ڈھکا ہو مرد کو چہرہ مرد کو نظر جھکا کے ہی چلنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اگر عورت کہیں چہرہ یا ہاتھ کھولنے پر مجبور ہو تو مردوں کو لازم ہے کہ بلا شریع عذر بلکل نہ دیکھیں شریع عذر سے مراد کہ اگر کوئی عورت بیمار ہے تو اس کو وہ کسی جگہ جسم کے پر بیماری کوئی چیز پھوڑا نکلا ہے کوئی چیز ہے تو اس کو دیکھنا ہے تو وہ حکیم دیکھ سکتا ہے ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے اس طرح سے جن فقہ کرام نے چہرہ اور ہتھیلیوں کو جائز قرار دیا ہے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو چہرہ اور ہتھیلیوں کو بھی چھپانا پھر جائز ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ اس آیت کو آگے بیان کریں گے تاکہ ہم ہمارے ہاں پاکیزگی اور جو سفائی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی کو ماننے میں ہمارے لئے جو بھلائی ہے وہ ہمیں واضح ہوتی جائے تو انشاءاللہ اس آیت کو مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ